ہلو ایڈ ویلکم دوستو آج پھر میں آپ کے سامنے ایک زبردست اور انٹرسٹنگ سٹوری دیکھر آ چکا ہوں یہ کہانی ہے سوچائرو ہونڈا کی آئیے جانتے ہیں کہ ہونڈا کون تھا دوستو سوچائرو ہونڈا ایک جاپانی انجینئر اور سنتگار تھا جو ہونڈا موٹر کمپنی کی بنیاد رکھنے کے لیے مشکور تھا جو کہ دنیا کی سب سے بڑی اور کامیاب آٹومبائل اور موٹر سائیکل بنانے والی کمپنیوں میں سے ایک ہے ہونڈا جاپان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوا تھا اور اس نے مشینوں اور انجینئرین میں ابتدائی تلچسپی ظاہر کی سولہ سال کی عمر میں اپنی پہلی موٹر سائیکل بنائی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہونڈا نے مکینک کے طور پر کام کیا اور انجینوں اور دیگر مکینکل پرزوں کو بہتر بنانے کے لیے اپنے خیالات تیار کرنے لگے 1940 کے دہائی میں اس نے ہونڈا ٹیکنیکل ریسارچ انسیچوٹ کی بنیاد رکھی اور پسٹن رنگز کی ترقی پر قوم شروع کیا جو اندرونی دہن کے انجینوں کی تیاری میں ایک اہم جزو ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد ہونڈا کی کمپنی موٹر سائیکلیں بنانے میں تبدیل ہو گئی اور آخر کار اس نے آٹوموبائل کی پیداوار میں توسی کی اگلی کئی دہائیوں کے دوران ہونڈا گاریوں کی سنت میں سب سے زیادہ جدید اور کامیاب کمپنیوں میں سے ایک بن گئی جو اپنی آلہ میار قابل بروسہ گاریوں اور جدید ٹیکنالوجی کے لیے مشہور ہے آٹوموبائل انڈسٹری میں اپنے کام کے علاوہ ہونڈا اپنی انسان دوستی اور تعلیم اور تحقیق کی خمایت کے لیے بھی جانا جاتا تھا انہوں نے جاپان اور دیگر ممالک کے درمیان سائنسی اور ثقافتی تبادلے کی خمایت کے لیے خونڈا فانڈیشن قائم کی اور خونڈا ماخولیاتی تخافظ اور پائدار ترقی کے لیے ایک سٹرانگ ایڈوکیٹ تھے دوستو سوچائیرو خونڈا انیس سو چھے میں پیدا ہوئے اور انیس سو اکانوے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں